اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے محبت کرتا ہے متقی کسے کہتے ہیں جس کے پاس تقویٰ ہو اور تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ آیا بنیادی لفظ وقایٰ سے وقایٰ کسے کہتے ہیں آپ کے اور دوسرے کے بیچ میں ایک بیریر دال دینا ایک کورنگ ایک شیلڈ دال دینا جب یہ اسلامی کانٹیکس میں ہم اس کو سمجھیں گے تو برائی اور اچھائی کے بیچ میں پردہ دال دینا برائی اور اچھائی کے بیچ میں ایک شیلڈ لالینا اس کا مطلب یہ ہوا تقویٰ والا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے جن جن کاموں سے روکا ہے اس کے اور وہ کاموں کے بیچ ایک شیلڈ دال دیتا ہے پردہ دال دیتا ہے ایک بیریر دال دیتا ہے تاکہ وہ حدوں کو پار نہ کر سکے وہ اللہ رب العزت کو ناراض نہ کر سکے وہ اسی لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے محبت کرنا شروع کر دے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے بہت ہی اہم کوالیٹی جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانی چاہیے اور وہ کوالیٹی ہے تقویٰ کی ایک متقی انسان کبھی بھی مایوس اور خوف اور اس کے اندر الکانفیڈنس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق سے کبھی نہیں ڈرے گا وہ ہمیشہ سچائی پر رہے گا اور اسے خوشی مل کر ہی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے متقی کے بارے میں بتایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اکبر یہ آیت سورة طلاق کی دوسری آیت کی آخری حصہ اور تیسری آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا جو اللہ سے ہمیشہ conscious رہے گا جو اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس فیل کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پر چلے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض نہیں کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے وہی کام کرے گا جسے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوشخبری دے دی جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی حالات ہو کوئی بھی پریشانی ہو اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے نکال دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی کتنی برکت ہے اور کتنی اہمیت ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے ہمیں تقویٰ کی ترغیب دی ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی بھی مشکل ہو مثال کے طور پر آپ کو اگر کوئی اگزامس لکھنا ہو یا مثال کے طور پر آپ کی شادی اگر کرنی ہے یا مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بزنس کرنا ہے یا مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی سکسس چاہیے کامیابی چاہیے راحت چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کری آپ کی پرسنالیٹی جو ڈیولپ ہوگی وہ امیزنگ رہے گی اس کا کوئی مولی نہیں رہے گا یعنی اللہ رب العزت یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی پریشانی میں ہو کوئی بھی مشکل میں ہو اگر آپ تقوی اختیار کرو گے اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا نہ صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالی تیسری آیت کے پہلے اسے میں فرماتے ہیں ویرزقہ من حیث لا يحتسب اور اللہ تم کو ایسے ایسے جگہ سے رزق دے گا جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکو گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تقوی کے اوپر کتنی اہمیت دی ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرسنالیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اثر انداز ایک انفلوینشل پرسنالیٹی بننے کے لیے تقوی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پریشانی سے نکال دے گا دوسرا ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں اور تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ رب العزت محبت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اسی طرح جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور سچ پر رہتا ہے اور سچ کی ہی دعوت دیتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے جو شخص دھوکہ دیتا ہے جو شخص دغاباز ہوتا ہے جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ شخص کبھی بھی confident نہیں ہوتا اس کے اندر کبھی بھی confidence نہیں ہوتا وہ کبھی بھی confident اپنے آپ کو نہیں فیل کرتا اور اس کے برعکس جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے جب وہ سچ بولتا ہے اس کے کیفیت میں اس کے زندگی میں ایک قسم کی مضبوطی آ جاتی ہے اور جو مضبوطی آتی ہے وہ اس کو confidence دیتی ہے اور وہ کیونکہ سچائی کا راستہ اپناتا ہے دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دیتا ہے اسی طرح اس کی یہ کوالیٹی میں ایک انفلوینس آتا ہے ایک اثر آتا ہے اور اسی طرح وہ ایک اثر انداز شخصیت بنتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے